السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں کبریہ کے نام سے کرتا ہوں ابتداء میں کبریہ کے نام سے کرتا ہوں ابتداء مشکل سے آج تک میں نے کھائی نہیں شکست مشکل کشا کے نام سے کرتا ہوں ابتداء جی میں گلشن دی رونک کلی نالہے اوہ جنت دی رونک علی نالہے اللہ کوئی پنج تن پیارے ہیں نیمے جی میں انگل تا رشتہ تلی نالہے چاریں یار نبی دے عاشق کوئی نہ دسے اینا چاراں ورگا نہ اس تھرتی پیدا کیتا اینا جان نساراں ورگا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی اینا چاریں یاراں ورگا آزم شان صدیق دقی دسان ایک کو یار ہزاراں ورگا مشکل راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش بس ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے الحمدللہ رب العالمین ورفانا لکا ذکرک وما ارسلنا گئی اللہ رحمتا للعالمین انا مدینہ العلم والی جنبابوہا الحسین منی وانا من الحسین ان اللہ وملائکتہو یسلون آلن نبی یا ایوہ اللزین آمنون صلو علیہ وسلمون تسلیما جس بندے نو درود آندہ ایمان داری دینال محبت نالو چیپڑھ دو اللہ حمدیم وعلا علیہ وسلمون صلو علیہ اجدی ای بابرکت محفل محفل ذکر مصطفیٰ و جشن سرور مقصود کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برپور کوشش اور کاوشن نال ہر سال دی ترہ اس سالوی انہ کا کذیر مبارک بات دے مستحق محضبان محفل جنابی بھائی محمد فیاد صاحب بھائی محمد سجاد صاحب اور بالخصوص آج جس محفل دے منتظم وعلا جنہ نے اپنی برپور اور خاص کاوش اور محبت دے نال ہر حضور دے آشک نال رابطہ کیتا اور اپنا ایک خاص حصہ حضور دے آشک نال اپنا ایک خاص نام لکھوایا جنابی میرے کرم فرما مہرحاجی محمد ممتاز صاحب جنہ دی محنت اور کوشش کاوش دے نال دعای محفل سجانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے انتہائی شکر خزار کرم فرما جنابی مہرحاجی محمد ممتاز صاحب جنہ دی محرفت تقریبا چوتھی دفعہ اس سلانہ محفل دے اندر نوکری دا حاضری دا نکابت دا شرف حاصل ہویا دعای محفل دے اندر دعای محفل دے اندر اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ وقتاں بوقتاں جس وقت تک میں نو حکم ہوئے گا میں سارے دوستانوں صدا دندہ چلا جاوانگا اور جتھے وقت اور توڑا زوگ ساتھ دے گا او تھے کچھ نہ کچھ نمیہ شعر جڑے پہلی دفعہ انشاءاللہ اس علاقے دے اندر پڑھ کے جاوانگا او توڑی سماتن دے حوالے کرنے نہیں فیل وقت میں ایک نارے دے نال اپنی نوکری دا آغاز کرنا سٹیجی زندت میرے مسلک دمان میرے مسلک دی جان میرے مسلک دی شان خطیب پاکستان مقرر شولہ بیان میرے انتہائی کرم فرما عزت ماب حضرت علامہ کاری منظور احمد مہروی صاحب آپ تشریف فرمانے آپ میری پشت پنائی فرما رہے ہیں اور حوصلہ بھی دے رہے ہیں انشاءاللہ اس حوصلے دا اور اس پشت پنائی دا ساتھ لے کے میں اپنی نوکری دا آغاز کرنا ہے اور میرے مسلک دے عظیم صناخان جنابے بھائی محمد زاہد نور اتاری قادری صاحب اور دیگر دوست جڑے بھی سٹیج تے تشریف فرمانے آپ سب دے دامندہ سہارا اور پشت پنائی دے اندر میں اپنی نوکری دا آغاز کرنا نعرہ تکبیل نعرہ تکبیل نعرہ تکبیل اللہ پاک نے جس بندے نو زبان دیتی ہے گھنگا پیدا نہیں کیتا ہاتھ دیتے نے ہاتھ غازی عباس علم دار دے کٹے ہاتھاندہ صدقہ سلامت نے ہاتھ اٹھا کے اچھی بولو نعرہ تکبیل نعرہ تکبیل کچھ مندے ہاتھ نہیں چاہ رہے نعرہ دوستان المشورہ کرو نعرہ بھائی انداد کرے اپنا چاہوے ایک عوضہ چاہوے نعرہ تکبیل نعرہ رسالت یا اللہ جلا تیرے تیرے حبیب گناتے ہاتھ چاہوے اٹھن تو پہلے آپ کی بکشیا جائے عوضہ ماں پی بکشیا جائے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ اے خلافت نعرہ اے حیدری 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 جشن عید ملاد النبی پیارے بھائی محمد ناصر صاحب آپ اپریٹنگ دینے شستے تشریف فرمانے بہت خوبصورت اور پیاری لا دواب آپ اپریٹنگ فرمانے دعائے جنہ انگلیاں دی جنبشتے نال اے اس تھکی بودی آواز نو بہتر بنا کے تڑی سماتنے والے کر رہے نے اللہ کرے اے انگلیاں اے ہاتھ سنیری جالیاں کو لجا کے لگا اللہ پاک سلامت رکھے بلکل نوے جملے نے اس دو پہلے حاجی صاحب دے ایک حکم ہے بچو بچو ادیبان دے بالن ادب سکھ دے بیٹھن تے سادے علامان دی دب سکھ دے بیٹھن بڑے تھی کہ پوسن انہا کو ظلم سانے زمانے دے کہہ روغ ادب سکھ دے بیٹھن تو آٹی وجہ تو اببا جی گھر لیٹا نوے پتا ہے میرے انتہائی کرم فرماج نابے برادر اکبر کاری غلام مصطفی صاحب اور پیارے بھائی پلغازی عباس تو آپ تشریف لے کے آئے خوش آمدی پیش کرنا تو آٹی جیڑا سب تو اے آکھین ابھی میں سارے کون اچھا بچہ ایک باری کھڑا ہوگا جیڑا تو آٹی جو اچھا بچہ ہے جیڑا جیڑا اچھا ہے کھڑا ہو جائے سارے جنہیں ترہا کھڑے ہو سارے ہاں کھڑے ہو ہو پو شاپس جیڑا جیڑا اچھا کھڑا ہو جائے ماشا اللہ تو ساچے بچے کو ہی نہیں کھڑے ہو بڑیان دی گال منی دیے ایک منٹ کھڑے ہو کھڑے ہو اللہ پاک سلامت رکھے چلو دعا کرنا جیڑا کھڑا ہوگا انہوں سوار دی بھی چھوٹی مل جائے انہوں تک کھڑے ہو جیڑے کھڑے ہوگا پیارے بچوں اللہ پاک تو انہوں خوش رکھے اللہ پاک تو انہوں پڑھائی دے میں دان دندرہ بھی کامیاب کرے میں حضور دے ممبر دے بیٹھا نبی پاک دے ملاد بیٹھا میرا آکھا منو ایمیں چپ چاپ پیچھے جا کے بہن جاؤ اے بڑی جڑے ساتھ اے بڑی نہیں نلو گیا آندم موقع دے اصل تے اینا سی بڑی اگر انٹرسٹ لمن شوک نال آگے آکے بیٹھن تے پھر بچے آپ میں آپ ہی جگہ دیں ہون اے جڑے بڑی بیٹھے ہو برائے مہربانی دعا کرنا جڑا اٹھ کے جتنے قدم سٹیج رسول سے قریب آئے خالصتا حضور دی محفل سجامر دی نیت نال ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ پاک زوج سلامت رکھے ہون شور نہیں کرنا بچو توجہ بالکل میرے آلے پاس رکھو پہلے چار جملے حاجی صفیتی فرمائشتے اس تو بعد جڑے نمیں چھ جملے میں پہلی دفعہ انشاءاللہ اس بزم دے اندر پڑھا گا انہ دن آل میں نوکری دے آغاز کرنا ہے پہلے حاجی صاحب دے ایک حکم ہے بابا بھولے شادہ کوئی شیر آپ نے حکم کیتا ہے وہ پڑھنا چاہنا پہاڑات چڑھ دے سیلاب ویکھے پہاڑات چڑھ دے سیلاب ویکھے کندیاں میں جرول دے گلاب ویکھے نہ کر دولت دا مان بندیا سڑکان دے رول دے نواب ویکھے سڑکان دے رول دے نواب ویکھے انہ دن آل پہاڑات چڑھ دے سیلاب ویکھے کندیاں میں جرول دے گلاب ویکھے نہ کر دولت دا مان بندیا سڑکان دے رول دے نواب ویکھے انہ دن آل میں اپنی نوکری دے آغاز کرنا بلکل نمے جملے نے پہلی دفعہ توفہ لے کے آیا ملتان دے ملتانی حلوے تم بھی بات دوں نہیں اگر تسی توجہ دن آل سونے آتے توفہ لے کے آیا جیڑے اندروں پھوٹ جان دینے کیتے بوزو بھی ٹوٹ جان دینے آشک توفے سامب کے رکھ دن بے قدر ریتے سوٹ جان دینے اس نیت اور اس یقین دن آل ستیتے جتنے حضرات تشریف فرمانے شروع دیکھو جو وقتی اندر بلکل ساری توجہ میرے حوالے کرنگے تو میں انہوں جملے دن آل نوکری دے آغاز کرنا میں کہا سرے تور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے سرے تور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے حاجی صاحب شیر دی ہر دوسری لائن دی اندر تو آڈے کے میرے نبی دی شان ہے اور نبی دا سونا ہوتی جڑا ہے پکا اور خالص امتی ہے ہر جملے تھی دوسری لائن تو بات ہاتھ اٹھا کے ضرور بولے گا جڑا حضور دا سچا تے پکا امتی ہے اے میرا دعویٰ ہے شیر دی ہر دوسری لائن دی اندر تو آڈے میرے نبی دی شان ہے شان سن کے جیدہ دل بولے ہاتھ اٹھا کے ضرور بولے گا باقی ہیں دی اپنی مردی ناصر بھائی توجھو میں کیا سارے دور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے سارے دور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے سارے دور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے میں اگلا جملہ ایس واسکہ نہیں پڑھ دیا کافی بندی ہیں دی توجھو دوسرے پاس سے سارے توجھے کرو کہتے میں اگلا جملہ پڑھا گا سارے دور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے اگر گال سمجھ آ جائے تیل بولے پھر ہاتھ بھی پورا اٹھا کرنائے تیسینے دی پوری طاقت قربان کر کے سبحان اللہ بھی سوانیے میں کیا سارے دور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں سارے دور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے جو خطائیں مافکر دے جو خطائیں مافکر دے وہ خدا لمیزل ہے جو خطائیں مافکر دے وہ خدا لمیزل ہے جو خطائیں بخشوائے اسے آپ کیا کہیں گے جو خطائے معاف کر دے وہ خدا علم جزل ہے جو خطائے بخشوائے اسے آپ کیا کہیں گے جو کرے کلام رب سے وہ لکب کلیم پائے جو کرے کلام رب سے وہ لکب کلیم پائے جو کرے کلام رب سے وہ لکب کلیم پائے پانچ جملے میں دے چکیاں اور پانچ جملے تھے کوچھ بندیاں نے ہاتھ چاہیا کوچھ بندیاں نے ہاتھ نہیں چاہیا کوچھ بندیاں بولے نہیں کوچھ بندیاں چوپ رہ گئے نہیں میں ممبرتے بیٹھ کے دعا کرنا یا اللہ جڑا بندیاں آخر جملہ سون کے سمجھ کے ہاتھ اٹھا کے سارے نال اچھا بولے دوسرے نمبرتے آئے انہوں اسے سال ماہ رمضان ویج مدینہ بھی کھا دعا کرنا جڑا ہاتھ اٹھا کے سینے دی پوری طاقت قربان کر کے سبحان اللہ بول کے پہلے نمبرتے آئے اس بندے نو اس ویلے تک موت نہ آئے جدو تک زہرہ دباب ہو دے گا پھیرا نہ پا اور میں پوری طاقت پوری قوت پوری چس لاکے پوری رفتار پوری تمنائی پوری ننائی دنال پوری وارفتگی دنال آخر جملہ میں پڑھنا ہے ہالپندہ نہ بولے جدہ دل بولے ہاتھ اٹھا کے اتنا اچھا ضرور بولے اٹھ کے جائے سمیدہ ذرہ ذرہ سلام پیش کرے کہ آج میرے دنے کو دنیا دار نہیں شونے ربیدہ وفادار بیٹھا سی توجہ میکیا سر پور کوئی چائے اسے آپ کیا کہیں گے جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے جو خطائیں معاف کر دے وہ خدا علم جدل ہے جو خطائیں بخشوائے اسے آپ کیا کہیں گے جو کرے کلام رب سے وہ لگ اب کلیم پائے ناظر بھائی بندہ بخانہ جنات اٹھا کے نہ بولے جو کرے کلام رب سے وہ لگ اب کلیم پائے جو خدا سے مل کے آئے اسے آپ کیا کہیں گے جو کرے کلام رب سے وہ لگ اب کلیم پائے جو خدا سے مل کے آئے اسے آپ کیا کہیں گے جو خدا سے مل کے آئے جو خدا سے مل کے آئے اسے آپ کیا کہیں گے اسے آپ کیا کہیں گے اللہ پاک سلامت رکھے حضراتِ ذکار میں ملتمیس اپنے امان دے اندر پہلا حوالہ عظیم اور مطبر حوالہ عزتِ محب میرے انتہائی کرم فرما جتے بھی آپ دی موجودگی دے اندر میں اپنی حاضری پیش کی تھی بڑی تعد دعا اور حوصلہ دیندے نے اور دعا اللہ پاک ایسے علماء دا سایا تعدیر ساڑھے سیرہ دے ساڑھے مسلکتے قائم و دائم رکھے میرے انتہائی کرم فرما عزت عماب حضرت علامہ کاری منظور احمد مہرگی صاحب آپ تشریف میں آنگے اپنی گفت گودنال ساڑھے ساڑھے دلنم نبر فرمانگے نعرہِ تکبیر سارے کباری ہاتھ اٹھا کے بولو نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ خلافت نعرہِ حیدری نعرہِ غوثیہ علماءِ حق کہنے سن